تو بھائی مبارک ہو بدائی ہو کونگرہ جولیشن کیکیار فیملی کو گوتم گمبیر سر کو شریعہ سائر کو اور اس آرکے کو کیکیار کے سارے فینس کو اور کیکیار فیملی کو کہ آج انہوں نے دس سال کے انتجار کے بعد فائنلی انہوں نے گوتم گمبیر کے عشربات سے اور اپنی محنت سے جو ہے وہ اس سیزن کی ٹرافی اپنے نام کر لی ہے اور ویل پلیٹ ایس آر ایچ جو ہے سنرائز ہیدرابات والوں کو دل کی تسلی دیتے ہوئے کہ بھائی آپ کی ٹیم نے بہت محنت کی آپ کی ٹیم نے اس سال بہت بڑی بڑی ٹیموں کو پیچھے چھوڑ دیا اور سیمی فائنل میں اس کے بعد فائنل میں جگہ بنائی لیکن بیڈ لکھ کے فائنل میں جو ہے وہ ون سائیڈیڈ میچ رہا اور کیکیار یہ ٹرافی اپنے نام کر گیا آج تو بدائی کے ساتھ ساتھ دوستو جسٹ ابھی ابھی جا کر دیکھئے آپ فیس بک پر سیرچ کیجئے کہ رحمان اللہ گرباس کو ٹرول کرنا سٹارٹ کر دیا ہے کیونکہ یہ لوگ بول رہے ہیں کہ گرباس ٹیسٹ میچ کیل کے گیا ہے بتیس پہ انتالیس رنز بنائے ہیں اس نے اور تب جا کر آؤٹ ہوا ہے سب سے پہلے تو بھائی ان ہیٹرز کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں سپیشلی یہ کون لوگ ہیں ہمیں پتہ ہے کہ بھائی گرباس کا آؤٹ ہونا نہ آؤٹ ہونا یا گرباس کا ٹیسٹ میچ کیل کے جانا یا گرباس کی اچھی سٹارٹنگ نہیں دینا اپنی ٹیم کو آئی ڈونٹ کیر دوستو وی ڈونٹ کیر گرباس نے ون کتے شائر کو پورا پورا موقع دیا کھیلنے کا کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ وہ مار رہا ہے تو وہ سنگل سنگل لے کے اسے موقع دے رہا تھا بار بار اور دوستو یہ چیز جو ابھی وہ جتنا بھی ٹرول کرے گرباس کو ہم کو گھنٹہ فرق نہیں پڑ رہا کیونکہ بھائی گرباس کی ٹیم جیت چکی ہے وینر بن چکی ہے یہاں پر جیتنا جو ہے وہ جروری ہے کس نے کتنے رنز بنائے وہ ڈیفینڈ نہیں کرتا ڈیفینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کی ٹیم جیت گئی ہے اور وینر بن چکی ہے آئی پیل 2024 کی تو ویل ڈن دوستو آج کا میچ جو ہے وہ کہ کیار والے جیت چکے ہیں آج کا میچ کیا یہ سیزن کا میچ ہی جیت چکے ہیں لیکن اس آرش کے فینس کے لیے بہت برا دن تھا ان کو اپنی ٹیم سے ایسی امید نہیں تھی کہ ان کی ٹیم فائنل میں جا کے اس طریقے سے کھیلے گی 113 رنز پہ سارے آؤٹ ہو جائیں گے لیکن دات دینی چاہیے بھائی کہ کیار کے بالرز کی اور بھائی وہ پیسہ جو کہ کیار نے اپنے بالرز پر لگایا تھا دوستو وہ پیسہ پورا پورا بصول ہو گیا اور ابھی بھی دوستو لائب دیکھ رہا ہوں میں جہاں پر جو ہے انٹرویوز چل رہے ہیں جہاں پر بات چیت ہو رہی ہے شاروکان سب سے مل رہے ہیں سب کو گلے لگا رہے ہیں گوتم گمبیر سر کو سب گلے لگا رہے ہیں کوئی رنکو سنگھ نے ان کے پاؤں چوئے ہیں بہت سارے لوگ خوش ہیں گراؤنڈ کے اندر کافی زیادہ خوشی کا ماحول ہے اور خوشی کے ماحول میں کسی کو منشن کر کے برا بلا بولنا دوستو یہ بات ہمیں شعبہ نہیں دیتی آج خوشی کا دن ہے تو خوشی کی رات جو ہے وہ خوشی کی شام جو ہے وہ کیکیار والوں کے نام ہے آج دوستو اور آپ کو پتہ ہے کہ رحمان اللہ گرباس کی جو ممی ہے وہ کافی زیادہ دوستو بیمار بھی ہے اس وجہ سے گرباس بیچ میں چلے بھی گئے تھے اور دوبارہ آئیں وہ اپنی ٹیم کے لیے اور انہوں نے ایک دو میچز یا تین میچز اپنی ٹیم کے لیے کھیلے اور کافی زیادہ خوش ہیں انٹرویو دیتے ہوئے آپ سب نے سنا ہوگا آپ سب ابھی دیکھ بھی رہوں گے لائب اینیوے دوستو باقی ہیٹرز کچھ بھی بولے آج ہمیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ اگر ان کی ٹیم ہار جاتی ہے آپ کا حق بنتا تھا آپ کچھ بھی بول سکتے تھے لیکن یہاں پر ان کی ٹیم جیت چکی ہے تو well done proud of صرف گرباس کے اوپر نہیں پوری ٹیم کے اوپر اور specially گوتم گمبیر سر کے اوپر اور دوستو آج تو کنفرم اس دل کو یقین ہو گیا ہے کہ ہندوستان کا ہیڈ کوچ آنے والا گوتم گمبیر ہی ہوگا کیونکہ بھائی یہ تیسری ٹروفی کے کیار کے نام دس سال کے بعد گوتم گمبیر سر کی جو ہے محنت رنگ لے کے آئی ہے اور ان کا نہ ہسنا جو لوگوں کو پریشان کر رہا تھا آج دیکھئے جا کے لائیو جو ہے سٹار سپورٹس پر کہ گوتم گمبیر سر دل کول کے ہس رہے ہیں anyway پیٹ کمنز کو آج درد محسوس ہو گیا ہوگا پائنل میں ہرنے کا درد کیا ہوتا ہے چورے آج تجھے رات کو نین نہیں آئی anyway لیکن یار برا فیل ہو رہا ہے SRH والوں کے لیے کیا کریں دوستو جب فائنل ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ٹیم تو جیتے گی ہی لیکن SRH والے جس طرح سے آج ہارے ہیں یہ بڑی پریشانی کی بات ہے اور دکھ کی بات ہے اگر لڑکیں ہارتے تو شاید ان کے فینس کو اتنا برا نہیں لگتا anyway کوئی بات نہیں اس سال نہیں تو اگلے سال اگلے سال نہیں تو اس سے اگلے سال کیونکہ اس سال کا آئی ہے کہ اب ہم کبھی IPL نہیں دیکھیں گے لیکن کرکٹ کا وہ کیڑا جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ جتنے بھی قسمیں کالے کرکٹ کے ٹائم پہ کرکٹ کے سیزن پہ وہ کیڑا بڑی گندی جگہ پہ کاکتا ہے کرکٹ دیکھنے کے لیے anyway بدائے ہو مبارک مشاہ سب کو کونگرہ جولیشن افغانیسان کے طرف سے پوری دنیا کی طرف سے کہ کیار والوں کو تو آپ لوگوں نے سب میچ نہیں آج ساتھ ساتھ میں ڈل بھی جیتت ہو لیو دوستو میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں گوڈ نائٹ